کلاس 6 3.8 ایکسرسائز کے کوئیسن نمبر 1 سے لے کے کوئیسن نمبر 6 تک تمام کوئیسن کا وان بائی وان ہم نے سالپ کیا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو یہ ہم رو پاس میتیمیٹکس کلاس 6 کیا اور اس کے ایکسرسائز 3.8 آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ سالپ کریں گے اس ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس سے ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر 1 سے سو دوستو یہ کوئیسن نمبر 1 ہے افنان کی جو منتلی انکم ہے وہ 35,300 ہے دو بٹا دس جو ہے وہ اپنے گھر کے گرائے میں دے دیتا ہے تین بٹا دس فوڈ کے لیے دیتا ہے چار بٹا دس دوسرے اخراجات کے لیے دے دیتا ہے تو ٹوٹل ایماؤنٹ وہ کتنی اپنے پاس سیو کرے گا تو یہاں پر ہمارے پاس اس کا سالوشن ہے کہ سیوینگ کتنی سیو کرے گا وہ برابرہ انکم جتنی انکم ہے منفی اخراجات کتنی وہ خرچ کرتا ہے سو یہاں پر ہمارے پاس انکم اس کی 35,300 ہے منفی اور کتنی وہ خرچ کر دیتا ہے تو خرچ کرنے کی رقم ہے وہ آپ کے پاس دو بٹا دس ٹھیک ہے جمع تین بٹا دس جمع چار بٹا دس اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ 35,300 ہے تو ملٹیپلائی بائی 35,300 ٹھیک ہوگی ہیں تو اس کا سالوشن دیکھیں یہاں پر کہ 35,300 سوری یہاں پر ہم تین ڈال دیں گے 35,300 منفی اس سے ہمارے پاس جو انسر آتا ہے چار جمع تین سات جمع دو نو بٹا دس اور ملٹیپلائی بائی 35,300 سو یہ زیرو زیرو کے ساتھ کینسل نیکس ٹیپ لکھیں گے 35,300 منفی نو زیرو نو تین ستائیس دو حاصل نو پائنٹ پائنٹالیس اور دو سینٹالیس چار حاصل نو تین ستائیس اور چار اکتیس تو 35,300 منفی اکتیس ہزار سات سو ستر تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس کے پاس سیونگ ہوگا جو بچت ہوگی وہ ہمارے پاس ہو جائے گی 35,300 منفی اکتیس ہزار سات سو پچاس تو اسے ہمارے پاس 3500 ہمارے پاس 3500 تیس انسر آ جائے گا کہ یہ اس کی سیونگ ہے کویسٹن نمبر ٹو ہمارے پاس ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ لیندھ آف ای پیس آف روپ ایز ایک سو گیارہ اشاریہ نو میٹر ایف ایٹ اس ڈیوائیڈ انٹو سکس ایکوال پیسز این ٹین میٹر آف ایچ روپ ایز یوز فائنڈ دی لیندھ آف ریمیننگ روپ تو آپ ریمیننگ روپ کی کیا کریں لیندھ معلوم کر کے دیں سو دوستو یہ کویسٹن نمبر ٹو کا سالوشن ہے ریمیننگ روپ ایز ایکوال ٹو ایک سو گیارہ اشاریہ نو بٹا چھے منفی دس ضرب چھے سو ہمارے پاس کیا آج جائے گا ایک سو گیارہ اشاریہ نو تقسیم چھے سے ہمارے پاس آجائے گا اٹھارہ اشاریہ چھے پانگ اٹھارہ اشاریہ چھے پانگ منفی دس اور ضرب چھے سو یہاں پر اٹھارہ اشاریہ چھے پانگ سے جب ہم دس منفی کریں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا آٹھ اشاریہ چھے پانگ ضرب چھے ٹھیک ہو گیا تو اس سے ہمارے پاس کیا آنسر آجائے گا اس سے ہمارے پاس آنسر آجائے گا اکاون اشاریہ نو میٹر اکاون اشاریہ نو میٹر سو یہ ہمارے پاس ریمیننگ روپ کی جو لیند ہوگی وہ ہمارے پاس کتنے آ جائے گی اکان اشاریہ نو میٹر سو یہ ہمارے پاس اس کا سالوشن آ گیا ہے دوستو اگر آپ اس کوئیسن کو دوبارہ دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ لیند آف ای پیس آف روپ ایز ایک سو گیارہ اشاریہ نو میٹر ایف ایٹ اس ڈیوائیڈ انٹو چھ ایکوال پیسز تو ایک سو گیارہ اشاریہ نو کو ڈیوائیڈ کیا چھے ایکوال پیسز میں اور اس میں سے دس میٹر اگر ہم استعمال کریں ہر ایک روپ کی تو ہم نے کیا کیا مائنس دس لگایا آگے کہتا ہے کہ فائنڈ دے لیند آف ریمیننگ روپ تو بقائے جو ہمارے پاس ہے اس کی کیا لیند رہ جائے گی تو ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی بائی سکس کیا تو تب ہمارے پاس ایکویشن بنی اور ہمارے پاس اس کا آنسر اکاون اشاریہ ناؤ میٹر آگیا یہ اس کی ریمیننگ جو لیند ہے روپ کی وہ اتنی ہوگی دوستو یہ ہمارے پاس کوئیشن نمبر تری ہے یہ کہتا ہے کہ دانیا باٹ سکس باکسز آف کپکیکس دانیا نے چھے باکسز کپکیکس کے خریدے ایچ باکس ہیز بارہ کپکیکس ہر ایک باکس میں کتنے کپکیکس ہیں بارہ کپکیکس ہیں شی ڈسٹریبیوٹڈ دو بٹا تین آف دی کپکیکس امانگ نیڈی چلڈرن اس نے دو بٹا تین حصہ کپکیکس کا ضرورت مند بچوں میں تقسیم کیا اور جو باقی بچ گئے انہیں آٹھ جار میں ایکولی یعنی برابر تقسیم کر لیا اس نے ہر ایک جار میں کتنے کپکیکس ڈالے ہوں گے سو اس سوال کو سالو کرتے ہیں سو دوستو اس کی ایکویشن ہمارے پاس اس طرح سے بنے گی کہ چھ باکسز ہیں اور ہر باکس میں بارہ کپکیکس ہیں منفی دو بٹا تین حصہ اس نے ضرورت مند بچوں میں کیا کیا تقسیم کیا اور اس طرح چھ زرب بارہ اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس آگیا ہے بٹا ٹوٹل جارز جو ہیں وہ آٹھ جارز ہیں اب ہمارے پاس بارہ چھے بہتر منفی اب ہمارے پاس کتنا آجائے گا دو بٹا تین اور آگے ہمارے پاس کیا آجائے گا بارہ چھے بہتر تو اس طرح ہمارے پاس یہ آجائے گا تین کم تین اور تین دونے چھے ایک حاصل بارہ اور چار تین بارہ سو مزید ڈیوائیڈڈ بائی ایٹ آجائے گا اب ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا بہتر منفی چوبیس دونے چوبیس دونے بہتر منفی چوبیس دونے اٹھالیس بٹا آٹھ تو اس طرح ہم بارہ سے آٹھ منفی کریں چار آ جائے گا اور اس طرح ہم چھے سے چار منفی کریں دو آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی آٹھ آٹھے کم آٹھ اور آٹھ تین چوبیس تو یہاں پر ہمارے پاس جو کیکس آئیں گے کیکس ان ایچ جار کیکس ان ایچ جار ہر ایک جار میں جو کیکس آئیں گے وہ تین آئیں گے سو دوستو امید کرتا ہوں آپ نے ایک قویسن نمبر تری سیکھ لیا ہوا سو دوستو یہ قویسن نمبر فور دیکھیں یہ کہ مروہ آرڈر تری سکارف فار آر ایس چار سو پندرہ اور ٹو آبائیہ فار آر ایس نو سو بیس ایچ ان لائن مروہ نے تین سکارف چار سو پندر روپے میں اور دو آبائیہ نو سو بیس روپے میں آرڈر کیے ان لائن ٹھیک ہے دیر واز ایڈسکاؤنٹ آن دیز ایٹمز ان شی پیڈ ہاف پرائز فار ایچ آئیٹم یہ کہتا ہے کہ اینا شاہ پر ڈسکاؤنٹ تھا اور اس نے ہر چیز کی آدھی قیمت ادا کی ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی آدھی قیمت ادا کی اس نے کوریر چارجز کے طور پر ایک سو چالیس روپے اضافی ادا کی اس نے کل کتنا خرچ کیا ٹھیک ہو گیا ہے تو اب اس سوال کو سال کرتے ہیں دوستو یہ کوئیسن نمبر فور کا سالوشن ہے کہ ہمارے پاس سکارف وہ ہمارے پاس تین ہے اور چار سو پندرہ اس کی قیمت ہے اور اس کی آدھی قیمت پر اس نے خریدا تو اس لئے ہم نے بٹا دو لکھا تین ضرب چار سو پندرہ بٹا دو اس سے ہمارے پاس چھے سو بائیس اشاری پانچ کیسے آیا تو ہم کیا کریں گے تین کو چار سو پندرہ کے ساتھ ضرب دیں گے تو تین پندرہ ایک حاصل تین ایکم تین اور ایک چار اور تین چار بارہ اور اسے دو پر ڈیوائٹ کریں گے تو دو ایکم دو ہو جائے گا چھے دونے بارہ پھر دو دونے چار اور ادھر دو دونے چار ایک حاصل اشاریہ دس اور پانچ دونے دس تو یہ چھے سو بائیس اشاریہ پانچ اسی طریقے سے آتا ہے اگلا ہمارے پاس ابائیس جو ہیں وہ نو سو بیس روپے پہ ہیں اور نو سو بیس کی آدھی قیمت پر اس نے خریدے اور ادھر دو ہیں تو دو دو کے ساتھ کینسل تو اس کی قیمت کتنے آ جائے گی نو سو بیس آ جائے گی اس طرح جو کوریئر چارجز ہیں وہ ایک سو چاریس روپے ہیں ٹوٹل جو ایکسپینس ہے یہ مطلب ٹوٹل اس نے جو رقم خرچ کی وہ چھے سو بائیس اشاریہ پانچ جمع نو سو بیس جمع ایک سو چاریس تو اس ٹوٹل کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس کتنا آتا ہے سولہ سو باسٹھ اشاریہ پانچ سولہ سو باسٹھ اشاریہ پانچ یہ اس کی ٹوٹل ایماؤنٹ خرچ ہوئی ہے اور یہ اس کا آنسر آ گیا ہے قویسن نمبر فور کا اب ہم قویسن نمبر فائیو سالف کرتے ہیں قویسن نمبر فائیو ہم دیکھتے ہیں کہ علی ہیز نمبر بلوکس ان تری کلرز علی کے پاس تین رنگوں میں نمبر بلوکس ہیں ہی ہیز آٹھ بلیو بلوکس اس کے پاس آٹھ نیلے بلوکس ہیں یہ کہتا ہے کہ نیلے بلوکس سے تین بٹے چار گناہ زیادہ سبز بلوکس ہیں اور آگے کہتا ہے کہ سبز بلوکس سے چار کم سرک بلوکس ہیں آگے کہتا ہے how many block does علی علی کے پاس کتنے بلوکس ہوں گے تو اس کا سالوشن ابھی ہم کرتے ہیں سو دوستو یہ قویسن نمبر پانچ کا سالوشن ہے بلو بلوک آٹھ ہیں گرین بلوک تین بٹے چار آف آٹھ تو چار کم چار چار دونے آٹھ تو تین دونے چھے ہمارے پاس گرین بلوک سکس آ جائیں گے ریڈ بلوک کتنے ہیں تو چھے منفی چار ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ گرین بلوک سے چار کم ہیں تو گرین چھے آتے ہیں تو چھے منفی چار تو یہ آ جائیں گے دو اب ہمارے پاس آ جائیں گے ٹوٹل بلوک ٹوٹل بلوک ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے بلو بلوک پلس گرین بلوک پلس ریڈ بلوک تو بلو بلوک ہمارے پاس آٹھ ہیں پلس گرین بلوک ہمارے پاس چھے ہیں پلس ریڈ بلوک ہمارے پاس دو ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس آٹھ جائیں گے آٹھ جمع چھے چودہ جمع دو سولہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے بلاک آ جائیں گے ٹوٹل بلاکس ہمارے پاس سولہ ہوں گے یہ ہمارے پاس ٹوٹل بلاکس آگئے ہیں کوئسٹن نمبر فائو کا ہمارے پاس یہ انسر آگیا ہے دوستو کوئسٹن نمبر سکس آخری کوئسٹن سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں اتنے تو ہمارا حق بھی بنتا ہے آپ سے چھوٹا سا گلہ بھی ہمارا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کا فیدہ ہوتا ہے اس سے اور آپ ویڈیو کو لائک تک نہیں کرتے یہ آپ لوگوں سے گلہ ہوتا ہے سو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر آپ کے دل میں اچھا سا کامنٹ آتا ہے تو کامنٹ کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو اس سے ہمارا موٹیویشن بنا رہتا ہے کوئیسن نمبر سکھ دیکھیں مدیحہ نیڈز سات اشارہ پانچ کیجی آف ایپلز اینڈ پانچ اشارہ سات پانچ کیجی آف مینگوز فار این افتار پارٹی افتار پارٹی کے لیے مدیحہ کو ضرورت ہے سات اشارہ پانچ کلوگرام سیب کی اور پانچ اشارہ پانچ ایپتر کلوگرام آمو کی ضرورت ہے تین اشارہ پچیس کیجی آف مینگوز اینڈ دو اشارہ پچیس کیجی ایپلز ایڈ ہوم اس کے پاس پہلے ہی گھر میں تین اشارہ پچیس کیجی آم موجود ہیں اور دو اشارہ پچیس کیجی ایپلز یعنی سیپ موجود ہیں ہاو مینی مور ایپلز اینڈ مینگوز شوٹ شی بائے اسے مزید کتنے خریدنے چاہیے تو اسے ہم سال کرتے ہیں کوئیسن نمبر سکس کو دوستو یہ ہمارے پاس قیسن نمبر سکس کا سلوشن ہے کہ سیپ کی ضرورت ہے سات اشارہ پانچ کے جی آم کی ضرورت ہے پانچ اشارہ پانچ اشارہ پچیس کیجی جو پہلے سے موجود ہیں وہ ہمارے پاس مینگوز تین اشارہ پچیس کیجی ہے اور ایپل دو اشارہ پچیس کیجی ہے ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی مینگوز کی وہ ہمارے پاس سات اشارہ پانچ منفی تین اشارہ پچیس تو سات اشارہ پانچ منفی تین اشارہ پچیس ہے ہمارے پاس آ جائے گا چار اشارہ پچیس کےجی ہمارے پاس مزید جو ضرورت ہوگی وہ چار اشارہ پچیس کےجی کی ضرورت ہوگی اس طرح یہ سیپ جو ہیں ان کی جو ایکویشن بنے گی وہ پانچ اشارہ سات پانچ منفی دو اشارہ دو پانچ تو اسے مزید جو ضرورت ہوگی وہ تین اشارہ پانچ کےجی کی ضرورت ہوگی تین اشارہ پانچ کےجی کی اسے مزید ضرورت ہوگی کہ یہ تین اشارے پانچ کیجن مزید خرید لے سو دوستو یہ آپ کے پاس ایکسرسائز 3.8 کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس تمام ایکسرسائز سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر کسی بھی چیز کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ اس چینل پر اس چیز کی کمی ہے تو کامنٹ میں لازمی بتائیں تاکہ اس چیز کی کمی ہم پورا کر سکیں تھینکس فار واشنگ